اسلام علیکم نوستے آج ہی ہمارا بہت ہی پیارا ٹاپک ہے جن کے بارے میں ہم پڑھیں گے اس ٹاپک کا نام ہے ہیٹ ہے ہیٹ is the form of energy in transfer to transfer یا منتقل ہونا ہے انرجی کا ایک ایسا فارم ہے جو ایک باڈی سے دوسری باڈی تک منتقل جو ہے انرجی کو کرے انہیں انرجی کو transfer آن انرجی کو ہم نام دیں گے ہیٹ ہے سب سے پہلے ہم ان کی background history جو ہے وہ پڑھتے ہیں caloric theory ہے سب سے پہلے ہم caloric theory کے بارے میں پڑھیں گے 18 century کے beginning میں کچھ scientist ہیں انہوں نے جو caloric theory کو explain کیا انہوں ان theory کے مطابق caloric جو ہے ایک fluid ہوتا ہے weightless ہوتا ہے invisible ہوتا ہے indestructible ہوتا ہے انہیں material ہے caloric in theory کے مطابق جو یہ کہا گیا it exists in every material body ہے جو material substance ہے انہیں کے اندر یہ جہیٹ ہے heat present ہوتی ہے انہیں کو انہوں نے نام دیا caloric theory جو ہے انہوں نے یہاں پہ نام جو ان کو دیا گیا ان کے بعد ان theory کو جو body ہے ان theory کو further جو explain کس طریقے سے کیا گیا اگر کوئی body ہے hot body ہے hot body ہے تو ان theory کے مطابق ہم کہہ سکتے ہیں it is more caloric more caloric اچھا اگر کوئی body ہے cold body ہے تو ہم یہاں پہ ان کو نام دیں گے ان کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ less caloric جو ہے وہ ہوگی اور انہیں کے علاوہ ان theory کو ان theory کے تحت connection process ہے ان کو بھی explain کیا گیا connection ہے connection کو explain کیا گیا اور ان theory کے تحت mixture of different substance in calorimeter ان کے اندر جو ہے mixture of different substance ہے انہیں کو calorimeter کے اندر جو ہے وہ explain کیا گیا calorimeter کیا ہے calorimeter کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ ایک ایسا instrument ہے use to measure the heat caloric theory کے بعد ایک اور ہم theory پڑھے ہیں count romfort theory ہے caloric theory کے مطابق ہم نے یہاں پہ ڈسکس کیا کہ calorique ایک جو material کا پارٹ ہوتا ہے اور ان کی بات جو count romfort 19 century کے beginning میں انہوں نے ایک observation جو ہے وہ کی ان کی observation کیا تھی انہوں نے Canon Canon کے اوپر جب دل جو ہے کیا جا رہا تھا تو ان کی اوپر انہوں نے absorb کیا Canon کیا ہوتا ہے Canon ایک قسم کی top جو ہے ہوتی ہے top کے اندر metal کی بنی ہوتی ہے ان کی اندر hollow space جو ہے gap ہے وہ بنایا جاتا ہے کس کے تروں ڈل مشین کے تروں جب ان کینون کے اندر جو ہے ڈل مشین کے تروں بور کیا جا رہا تھا تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ جو intermediate amount of energy جو ہے emit ہو رہی تھی اور کچھ اؤچ جو iron کے powder نیچے جو ہے گر رہے تھے تو انہوں نے یہاں پہ دیکھا کہ جو اگر calorique ہے calorique انہوں نے یہاں پہ observe کیا اگر calorique کسی material کا part ہے تو یہاں پہ iron جو chips ہے انہیں کے ادر یہ heat نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ material سے الہدہ ہو گئے material سے separate ہو گئے ان کے بعد جو انہوں نے کیا کیا کہ ایک اور observation کی انہوں نے ایک Canon جو ہے وہ لیا Canon کے اوپر bore کر رہا ہے ڈل ڈرل مشین کیا ہوتی ہے جن کا کام کیا ہوتا ہے جو کسی کو نائی نائی انہیں کے اندر یہ کٹتی ہے نائی نائی انہیں کے اندر یہ ڈرل کرتی ہے مگر ان کے اوپر جو ہے روٹین ہو رہی تھی جب انہوں نے یہاں پہ یہ observe کیا کہ یہاں پہ بھی heat جو energy terminate amount of heat energy جو ہے emit ہو رہی تھی کوئی iron کے یا chips یا powder جو ہے وہ نیچے نہیں گر رہے تھے تو انہوں نے یہاں پہ یہ observe کیا کہ یہ جو heat energy ہوتی ہے یہ calorique جو ہے calorique material کا part ہے یہ جو emit ہو رہی تھی due to the rotation rotation آپ کو borر ہے borر کی rotation کی وجہ سے ہو رہی تھی ان کے بعد ایک اور scientist ہے جو آتا ہے جن کا نام جو ہے جول ہے جو انہیں ایک تیوری دی جول تیوری تو ہمیں یہاں پہ یہ بتا دیا ہے کہ heat energy جو ہے ایک form of energy ہے جو transfer ہوتی ہے جب temperature to object کا to body کا جو الگ ہوتا ہے تب heat energy جو ہے وہ transfer ہوتی ہے